السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے زیادہ مسلمان بھائی اس وقت جو سوال پوچھتے ہیں وہ جمعے سے متعلق ہے کہ آدمی اگر لگاتار تین جمعے چھوڑ دیتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا اور اس وقت ویسے بھی لوگ ڈاؤن کا ماحول ہے تین کیا بہت سارے لوگوں کے کافی جمعے چھوٹ گئے ہیں انہوں نے گھر پر زہر کی ہی نماز پڑھی ہے تو کیا اگر ہم جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں لگاتار تین جمعے تو کیا ہم کافر ہو جائیں گے یہی چیز ہم آج اس ویڈیو کے اندر جانیں گے اس سے پہلے آپ سے یہ وزارش ہے کہ آپ جب ویڈیو کوئی آیا کرے دینی مسائل کوئی آیا کرے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کرے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر ایک چیز مسئلے کا ہر ایک جز اچھی طریقے سے پتا چل جائے گا اور دوسری چیز ہمارے اب اس چینل پر ہبتے میں روزانہ تین ویڈیو آیا کریں گی ایک جمعے کے دن رات آٹھ بجے اور ایک اتوار کے دن رات آٹھ بجے اور ایک بودھ کے دن رات آٹھ بجے تو آپ لوگوں نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کے پاس پورا ہی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے تو چلیے ہم جانتے ہیں جمعے کے بارے میں تو جمعے کے بارے میں سب سے پہلے یہ چیز ہم جان لیں کیونکہ جمعے کا چھوڑنا عام حالات میں یہ تو سخت گناہ ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آدمی اگر تین جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب مہر کسی کے دل پر لگاتا ہے تو حق بات سننے کی صلاحیت قبول کرنے کی صلاحیت اس دل سے ختم ہو جاتی ہے اور روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ جمعے کو چھوڑنے والا انسان منافق ہے تو سخت گنہگار تو ہوتا ہے اور چھوڑنا گناہ ہے منافق کہا گیا ہے اس آدمی کو جو جمعے کو سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے بلا کسی عذر کی وجہ سے جمعے کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوتا ہے آپ جیسے لوگ ڈاؤن کا ماحول چلنا ہے بہت سارے لوگوں کی کافی جمعے چھوڑ گئے ہیں تو اس میں تو ہم اور آپ مجبور ہیں ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ تو حکومت کی طرف سے پابندی لگی ہوئی ہے تو اگر ہماری جمعے چھوڑ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم گنہگار بھی نہیں ہوں گے ہم گھر پر اپنا زہر کی نماز ہی آدھا کرتے رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ کو یہ مسئلہ بہت اچھی طریقے سے پتا چل گیا ہوگا کہ آدمی جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ابھی سے ایک لائک کر دیجئے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ انہیں بھی اس مسئلے کے بارے میں پتا چل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ